رحمان الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم کروڑوں درودوں اسلام نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر آپ کی اولاد پر آپ کے اصحاب پر اور آپ کی اہلِ بیت پر جناب سپیکر سب سے پہلے تو میں محترم شہباد شریف صاحب کی حکومت اور جناب ساگڈار صاحب کے پیش کردہ بجڑ کی تعریف کرتا ہوں کہ اتنے کم عرصہ میں انہوں نے ایک اتنا اچھا بجڑ دیا جو ہمارے مخالفین ہیں جو ہمارے سیاسی حریف ہیں وہ پریشان ہیں اس میں سے خامی کس طرح نکالی جائے جبکہ ہر طبقہ جو ہے وہ انہوں نے سخ کا سانس لیا ہے اور نور علم خان صاحب نے صبح جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے بہت سارے اچھے پوائنٹس ہائلائٹ کیے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور یہ کہ اس وقت عمران اکرام اللہ نیازی جو ہے وہ اس ہسٹری اس نے نائنٹھ مئی کو جو کچھ کیا جو عوام دشمن اور ریاست دشمن اور اداروں کی دشمنی میں جو اس قدر اندہ ہو کے آگے چلا گیا ہمیں جو چاہیے وہ جو چاہیے کہ لیٹ جو قانون ہے آئین ہے وہ اس کے مطابق اس کا حساب ہو اور اگر اس میں کسی نے کتا ہی کی تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اور ملک و ملت اس کو معاف نہیں کرے گی ہر قیمت پہ ہمیں نائنٹھ مئی کے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے اور اب ہمیں چاہیے یہ پوری شیاسی جماعتوں کو اور ہمارے میڈیا ہوسز کو اور ہمارے دیگر جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ہم عمران خان کا نام لینا چھوڑ دیں یہ عمران یہ کر رہا ہے عمران یہ کر رہا ہے عمران عمران جو ہو رہی ہے یہ اس کی تقرار ختم کرے عمران اس ہسٹری وہ جو جو لے کے آئے تھے وہ لے گئے اس کو جو اس نے گند ڈالنا تھا اس کا اختتام جو ہے اس کے اوپر ہو گیا نائنٹھ مئی کو اب ہمیں جو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بیٹھیں اور بیٹھ کے ملک و ملت کے مسائل کی بات کریں اور ہم یہ دیکھیں کہ ماضی میں جن کے ساتھ نائنصافیاں ہوئی ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ہم ان کے لئے کچھ کریں اور اس کے لئے میں جنابی ڈیپٹی سپیکر آپ کی اجازت سے کہ کام از کام اب ہم جو ہیں وہ اپنے محسن قائد محمد نوار شیف کا جو مقدمہ ہے اس کی طرف دھیان دیں ہم ان کو عزت و احترام سے واپس لے کے آئیں اب تو ہر کسی کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہوا غیر منصفانہ سلوک ہوا تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو عزت و احترام سے واپس لائیں تاکہ وہ اپنا جو کردار ہے آنے والے وقتوں میں وہ ادا کر سکیں وہ پاکستان کو بنانے والا ہے اگر روڈز کا نام لیں ائرپورٹس کا نام لیں سکولز کا لیں کالجز کا لیں جہاں پہ بھی کسی بات کا ذکر ہو سی پیک کی بات ہو ایٹمی دماغوں کی بات ہو پاکستان کو روشن کرنے کی بات ہو تو محمد نوار شیف کا نام آتا ہے تو ہم اتنے ظالم اور کیوں ہیں ہم اتنے بے ایمان کیوں بنے ہوئے ہیں کہ ہم ایک شخص جو ہے جس کو آپ نے نجائز جو ہے وہ ملک و ملت کی خدمت سے روکا بزورت طاقت اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو عزت و حترام سے واپس لے کے جائیں لے کے آئیں اور ان کو عوام جو ہے اس کا فیصلہ کرے عوام ڈیسائیڈ کرے کہ عوام عوام جو ہے ان کو چاہتی ہے یا کسی اور کو چاہتی ہے اور یہ کہ کم از کم ہم مجھے نہیں معلوم یہ بے خیال میں تو چالیس دن ہے یا انتاریس دن رہ گئے اس اسمبلی کے کم از کم خدا کے لیے اس دوران جو آنے والا وقت ہے اس میں منصفانہ شفاف اور غیر جانم درانہ الیکشن کو یقینی بنائیں ابھی تھوڑے دنوں پہلے آٹھ مئی کو آٹھ جون کو اہلے اہلے ففٹین ازاز کشمیر میں الیکشن تھا وہاں پہ جس طرح کا محول کریئٹ کیا گیا اگر آئندہ بھی ہم نے اس سے کوئی سبق نہیں سکھا تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حلقے میں شفاف غیر جانم دارانہ اور امان دارانہ منصفانہ الیکشن کو یقینی بنائیں اور میں یہ کہوں گا کہ وزیر خزانہ جناب عساق دار صاحب نے بڑی اچھی پالیسی کا اعلان کیا اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ ایک لاکھ ڈالر جو ہیں وہ بجوائیں اور ان کے لیے امراد کا اعلان ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک ہزار ڈالر بھی کوئی بھیجتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ پوائنٹس جو ہیں اس کو دیں فار ایکزمپل آپ ایک ہزار ڈالر جو شفٹ کرے اس کو آپ دس ہزار کی انسینٹیو دیں اس کو پوائنٹ دیں اس کا اگر جب وہ پچاس ہزار ڈالر تک پہنچ پچاس ہزار ڈالر تک پہنچ جائے گا تو اس کے پاس پانچ لاکھ روپے ہوں گے پانچ لاکھ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہزار چھے سو چھے سو روپے کی آپ ان کو انسینٹیو دے رہے ہیں اس سے وہ چاہے ٹکٹ خریدے اپنی اس سے چاہے وہ اپنا جو موبائل فون لے کے آنا چاہتا ہے اس کا اس کا ٹیکس دے اس کے لیے جو وہ چاہتا ہے وہ کر لے لیکن آپ انسینٹیو جو ہے ایک ہزار ڈالر کے اوپر دیں دس ہزار والے کو بھی ملے بیس کو بھی ملے چالیس اور پچاس کو بھی ملے صرف اور لاکھ تک جو ہے وہ محدود نہیں رہنا چاہیے اور یہ کہ ہمیں چاہیے کہ جو جو اپ گریڈیشن آف سکولز ہیں بیرونے ممالک میں سعودی ریبیا میں قطر میں یو اے ای میں اور دیگر ممالک میں خاص طور پر جو ہمارے پاکستانیوں کے جو بچے ہیں ان کو دسویں کلاس کے بعد بہت مشکل ہوتی ہے کہاں بیجنا ہے انہوں نے پوری فیملی جو ہے ڈسٹرب ہوتی ہے اس کی جو اپ گریڈیشن ہے اس کا اعلان کریں ان کو انسینٹیو دیں یہ کہہ کے کہ اگر آپ یہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے آپ اپنے پاکستان اماؤنٹ بھیجتے ہیں ترسیلات کرتے ہیں تو اس کے لیے ماں باپ کے بچوں کے لیے سکولز جو ہیں کی بجائے کالجز اور یونیورسٹیز وہاں پہ منا کے دیں گے اور پھر یہ کہ ون ونڈو پروسس فار انٹرنیشنل انویسٹرز ایک کھڑکی سے جو ہے ان کے تمام جو ہے نا سب کچھ ڈیل کیا جائے اور اوپی ایف کالونیز کے بارے میں میں عرض کروں گا کہ گدشتہ سے گدشتہ حکومت جو ہے محترم میاں نواز شریف کی اوپی ایف میں ہم اس کے ممبر تھے جو کالونیز بنی ہے اوورسید پاکستانیز کے لیے وہ محترمہ محترمہ بینظیر بھٹو سہیوہ نے نائنٹی تھری میں جن پاکستانیوں کو پلارٹ دیئے تھے وہ پلارٹ جو ہیں وہ جا کے ہم نے 2013 میں کوئی بیس سال کے بعد ڈلیور کیے تو ہمیں چاہیے کہ اوپی ایف پاکستانیز کی جو کالونیز ہیں اس کے لیے ہم ہم جو ہیں وہ اقدامات کریں اور اس کو ریسٹرکچر کریں اور یہاں پہ جناب ساگدار صاحب موجود ہیں اور میں ان کی موجودگی میں یہ ارز کرتا ہوں کہ گدشتہ دنوں ایک ہمارے پاکستانیز بزنس گروپ ہے انہوں نے ففت پلر کے نام سے تنظیم بنائی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں پاکستان میں جو 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 قانون ساتھ ادارہ ہے اگزیکٹیوز ہیں جوڈیشری ہے اور میڈیا ہے یہ چار پلر ہیں سٹیٹ کے اس میں ہمیں بزنسمن کمیونٹی جو ہے اس کو ففت پلر ڈیکلیئر کریں اور ان کے بقول کہ آپ جو پالیسیز بناتے ہیں وہ پالیسیز جو ہیں وہ صرف اور صرف بیوروکریسی کے اوپر مت چھوڑیں کیونکہ سب سے بڑی رکاور جو ہے وہ جو وہ بیوروکریسی آتی ہے کسی بھی بزنس میں اس کو بڑھانے کے لیے تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کے لیے وقت نکالیں اور ان کے لیے جو ریوی نہیں ہو جو کہہ رہے ہیں کہ ہم دینے کو تیار ہیں ایکولینٹو جو ہم آئی ایم ایف سے لیتے ہیں وہ اور ہم ایک فکس جو ہے اس وقت جو ایف بی آر لے رہی ہے وہ بھی اس کو بھی ہم میرے شور کریں گے تو یہ میرے خیال میں ہمیں اس کا انتظام کرنا چاہیے اور اور یہ کہ اور یہ کہ اس وقت جو نائن ملین پاکستانیز ہیں اوور سید پاکستانیز اس میں ٹو پوائنٹ سکھ سعودی ریبیا میں ہیں ون پوائنٹ فائیف یو ای میں ہیں اور امان میں ٹو ہنڈر تھرٹی ون ہے جو زیادہ لوگ ہیں وہ گلف کنٹریز میں ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو یہ زیادہ سے زیادہ ترسیلات بھیجتے ہیں ہمیں چاہیے ان کے لیے انسینٹیوز کا اعلان جو ہے وہ کریں اور میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں حکومت پاکستان کا محترم شہباز شریف صاحب کا قائد نواز شریف کا کہ انہوں نے بہاون لگر کے لیے بھی موٹر وے جو ہے وہ منظور کی اور اس بجٹ میں اس کے لیے فنڈز رکھ دیئے اور میں اس کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ میرے حلقے میں ہرون آباد فوٹا باس کے لیے جو روڈ تاخیر کا شکار تھی وہ رکھی ہوئی تھی اس کے لیے بھی بجٹ میں فنڈز رکھ دیئے دار صاحب کا بھی شکریہ جناب وزریعظم صاحب کا اور عرسن اقبال صاحب کا کہ ان سے ہم نے یہ گزارش کی تھی انہوں نے اس کو بیکشور کیا اور ترقی نشاء اللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے وہ پھر سے اپنے ٹریک پہ آ رہا ہے میری گزارش جی ہے کہ اس کو اترنے نہ دیا جائے اور نائمتھ مئی کے مجرموں کے ساتھ کوئی رائعت برتی نہ جائے انہوں نے جو عمل کیا ہے اس کی سزا ان کو ملنی چاہیے اور اور اس میں کتاہی نہ برتی جائے بہت بہت شکریہ 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 جناب محیش بہت شکریہ